کہ جیسے یہ مریادہ آپ کی اتنی کمپلسری ہے جو داس آپ کو نیم بتاتا ہے جیسے سیتا جی کے بارے میں شری راوان کے اندر آپ نے بہت بار سنا ہے کہ راوان کا ماما ماریچی ایک سورن مرگ بن گئے سونے کا ہیرن بن گئے اور جہاں سیتا نے کچھ بگیچی لگا رہا کی تھی وہ پھول پھالوں کو توڑنے لگیا خراب کرنے لگیا اور جو ہی سیتا کی جرہٹی پڑی وہ سونے کا مرگ بہت سندر لگیا اس نے اپنے پتی سے کہا کہ اس مرگ کو میرے لئے لاو پکڑ گئے جندہ یا مرتہ نہیں تو میں انسن کر دوں گی اب راوان بھی بس ہوئے اور لکشمن کو کہا کر چل پڑے کہ یہ میں لاتا ہوں اس کو جہاں تک میں پراتھ ہوگا تو مت آنا اور یہاں سیتا کی سرکسہ رکھنا جنگل کا کام ہے سری راوان لے کر چل پڑا مرگ آگے چل کے بہت دور اوزل ہو گیا کافی دور نکل گا وہاں سے آکاس وانی کر دی ہائے بھائی مر گیا ہائے بھائی مر گیا لکشمن اور سیتا نے دونوں نے سنی آواز تو سیتا نے کہا کہ تیرے بھائی آپ پتی میں آپ جائیے اور اس کو بچائیے لکشمن نے کہا کہ یہ کوئی جال ہے میرے بھائی پر کوئی آپ پتی نہیں ہو سکتی آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے سامرتھے کا لیکن وہ نہیں مانی اور اٹی سٹی کچھ اٹھ پٹانگ باتیں کہے دی کہ تیرے منمہ دوست ہے تو چاہتا وہ مر جار مجھے پتری بنا آنا چاہتا ہے تو اس لیے نہیں جانا چاہتا ہے اس سے دکھی ہو کر وہ سورویر کہنے لگا کہ ماتا ٹھیک ہے آج تک یہ منمہ دوست بھی نہیں تھا پر آپ نے گلت بات بول دی پر ایک کام کرنا ہم یہ ایک منتر بول کر ریکھا کھینچ کر جاتا ہوں اس سے باہر مت جانا تو جو باہر جائے گی تو ہانی ہو جائے گی وہ چلا گیا پیچھے سے راون آ گیا وہ تو انتظار تھی کہ ایسے ایسے بنے گی اٹھا کے لانی تھی اس کو تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایسی کھینچ رکھی ہے تو راون آیا ساتھ دو روح بنا کر بکشا لینے کے لیے پہلے اس نے آواز لگا ہے کہ مائی بکشا دو سیتا نے کہا جی یہاں آ کر لے جاؤ جھوپڑی کے پاس کٹیا کے پاس راون آنے لگا تو اس میں سے ایک دم ایسی لپٹ نکلی کوئی دس قدم پیچھے گیا اور پھر کہا کہ آپ یہاں باہر آ کر کے بکشا دو نہیں تو آپ نے تو مجھے مروا دیا تھا یہ پتہ نہیں کتنی بہنگ کر ریکھا ہے کیسے تو سیتا جی نے سوچا کیا فرق پڑا ہے اب ہی آٹا دے کر واپس آ جاؤں گے اب ہی بکشا ڈال کر ابھی آ جاتے ہوں اب وہ درہ سی اس سے باہر نکلی ریکھا سیر اس نے پکڑ دی باز دو یہاں سے گیر لی کمر پہ لنگ کام پٹگی جا کے اب وہ مورک تھے جو یوں کہے گے تھے اس سے باہر مت نکلنا نہ توہنی ہو جائے گی وہ پاگل تھے آپ برین مٹی کروائی بارہ ورستگمہ پڑی رہی اس کے اندر اس نو لکھے باغ میں قید بنکے اور کروڑوں آدمی مروازی ہے جب جا کے پیچھا چھوٹیا تو پنی آتماؤں یہ مریادہ جو پرمہ آتماؤں کی دو داس بتاتا ہے اس کو لکسمان ریکھا سمجھ لینا اس لکسمان ریکھا کے اندر یہ نہیں آسکے گا اس سے باہر جاؤ گے تو مار تم آپ کھاؤ گے تو پرمہ آتماؤں کہتے ہیں جب لگ ہنسہ ہمری آنا اور کال لگینی تیرا بانا مریادہ بھنگ ہو کر کے بھی آپ اپنے ہانی اٹھا سکتے ہو اور آپ کو لاب بھی بند ہو جائے گا اس کے لیے طریقہ ہے کہ واپس آئیے اور اپنا نام کھنڈی تھے اس کو کنیکشن کو دوبارہ سوچارو کروائیے بھویسے میں بہت سابدھانی برتیے گا دیکھو جیسے کئی بھگت نام لے گئے اور نام کھنڈ ہو گیا ٹھیک ہے کوئی برا سنسکار ابھی تھا نہیں آپ کا تو ہانی نہیں ہوئی پتہ لگ گیا دوبارہ جڑوالی جی اگر سابدھان رہیے اور کئی بھگت ایسے ہیں دیکھ سا لے گئے نام کھنڈی تو ہو گیا ادھر سے کوئی سنسکار ایسا کھراب آ گیا نام کھنڈی تو ہو گیا یہاں سے آپ سوچ رہے ہیں دنیا آپ بکی تو سنجھتا کہ نام لے کر آیا تھا یہ اس کو دیکھو یہ ہانی ہو گئی لیکن ان کو یہ نہیں پتا اور سن کو بھی نہیں پتا کہ یہ لکشم نے رکھا لانگ چکیا ہے اس لئے اس کو خانی ہوئی ہے انیتہ ہوئی نہیں سکتی نہ تو بھگوان کا ودھان پھیل ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے یہ سابدھانی برچ میں پڑے گی اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ سو ورس ستگرو کی پوجا سو ورس ستگرو کی پوجا ایک دن آن اپاسی وہ اپرادی آتم پڑے کال کی فانسی سو ورس تو ستگرو کی پوجا سو ورس تک ستگرو یعنی گرو جی کے انسار ساد نہ کرتا رہے اور ایک دن آن اپاس نہ کر لی آن ساشتر ویدی کو تیاغ کر جو منمانہ آچرن وہ کر لیا جو پہلے کرتے تھے آپ تو کہتے ہیں وہ اپرادی آتم پھر پڑے کال کی فانسی اب کیا ہوگا کیسا برا بنے گا آپ کے ساتھ جیسے آپ جی نے دکشہ لے لی ایک ورس دو ورس چار ورس آپ نے ساد نہ کر لی اور پھر کوئی ایسی بات آگی آپ کا نام خندیت ہو گیا لوکلاز میں آکے آپ نے نام خندیت کر دیا اور آن اپاس نہ شروع کر دی اور یہ پوجائیں چھوڑ دی تو پھر آپ کے ساتھ کیا بنے گی کہ آپ کو پھر بھی لاب ہو رہے ہوں گے آپ اس نام کو تیاغ دو گے ساد نہ بھی بند کر دو گے نام خندیت ہو گیا تو اس ساد نہ یہ کرتے بھی رہنا کوئی لاب نہیں ہوگا جیسے کنیکشن کٹ گیا اور بٹن دباتے رو سویٹ آن آن کرتے رو سارے سارے پنکھیوں کے بھی کولر کے بھی آپ کو بھرم ہے چلیں گے چلیں گے نہیں پہلے تو آپ نے جب نام چاک دیا کنیکشن کٹ گیا آٹومیٹک ہے بھگوان کا مارکی سے میں کسی کسی پارس کیا ہو سکتا نہیں تو اور آپ یہ سوچ رہے ہوگے میں بھکتی بھی کر رہا ہوں اور دوسری بھی ساد شروع کر دی اور گوٹی شوٹی بھی لانی شروع کر دی اور سب مریادہ لانگ دی اور پھر بھی وہانی نہیں ہو رہی آپ کو آپ کا اور حوصلہ بلند ہوتا چلا جائے گا درو بھاگیا ہوگا آپ کا وہ کارن کیا ہوگا کہ دو ورس چیار ورس جو آپ نے یہ دھیوت سادنا کر کے جو پنک اکٹھے کر لیے وہ آپ کے سنگریت ہوگے آپ کی بیٹری چارج ہوگی انورٹر کی اور آگے چارجر ختم ہوگیا کنیکشن رہا نہیں لائٹ آپ کے پاس ہے نہیں تردر کام کرنی رہا تو اس میں بھی آپ اپنے پنکھے چل رہے ہیں ٹیوب جگ رہی ہیں کولر بھی چل رہا ہے اور آپ کو نو پروبلم اور جس میں وہ پچھلا سنگر ہے کیے ہوئے پن آپ کے سماپت ہوں گے جو چار ورس تین ورس دو ورس پانچ ورس بکتی ست کری تھی داس سے اپدیس پرابت کر کے تو وہ آپ کیا سنگر ہے پن چلتے رہیں گے اور وہ اتنے بھی چل سکتے ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے اس ٹیون میں بھی کوئی دکھ نہ ہو لیکن آپ کا بھوئی سے اندکار میں ہوگا بہت بہنکرہانی ہوگی آپ کو یہ اور پھر جب آپ کے پن ختم ہوں گے وہ بیٹری ڈس چارج ہوگی ڈاؤن ہو جائے گی اس سمیں دیکھنا آپ کے اوپر پاڑ ٹوٹے گا دکھوں کا جو کہتا ہوں پھر وہ کوئی بھی سب سے بھی دھائیں سماپت ہو جائیں گی کیونکہ آگے چار دل آپ کا چھانی تو اس کا بھی پھر بکلب ہے پھر چار دل لوانا ہی پڑے گا تب ہی وہ بیٹری پھر سنگ رہ ہوگی نہ تو گیا کام تھے سماپت ہو جائے کام تھے اب سے ڈاؤن ہو جائیں سوڑی انجا میں جائے گا سب سے ڈاؤن ہو جائیں گا موسیقی موسیقی موسیقی